اسلام علیکم دوستو میرا نم ہے محمد عدنان اور آپ مجھے اس ڈیم دیکھ رہے ہیں نائن ایکس لئیہ یوٹیوب چینل کے فورم پہ آج ہم آپ کو ایک انتہائی انٹرسٹک وڈیو دکھانے والے ہیں ہینڈ میڈ انڈسٹری دیسی زبان میں جٹ کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ کارکھےسیاں ڈبیاں آلیاں ہر بندے دے ہوندی ہیں پنجاب خیر پورے پاکستان جو بندیاں کے ہوئے ہیں ہینڈ میڈ انڈسٹری سب سے پہلے یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں آپ اپنے اوپر جو چھالز لیتے ہیں جو کوالٹی ڈشالز ہوتی ہیں جی وہ کیسے بنتی ہیں ہر چیز دیسی زبان میں کہیں کہ جٹ کی زبان میں کھیسیاں کھیسیاں بھرنالی پوری انڈسٹری کھیس اور کھیسیاں ٹھیک ہے نا جی تو یہ بھائی جن یہ چرکھا ہے یہ چرکھا ہے اس کو اب چرکھا کہہ لیں کہ یہ چرکھا بنا کیسے ہے تانے سے سٹارٹ ہوتے ہیں انہوں نے پھر تانا کہا ہے کہ ہم اپنے فورم پر اپنے دوستوں کو دکھائیں کہ تانا کیسے بنا جاتا ہے تو تانا مینز گلیچا جسے کہتے ہیں بھائی جو یہ یہی تو چیز دیکھنے والی ہے جی آج ہیں جی اس کے بعد یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں جی جو اس ہینڈ میڈ انڈسٹری کو چلاتے ہیں تو بھائی جان یہ مجھے بتائیں کہ یہ جس کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں سٹیل کے راڈ شار چھوٹے یہ کیا چیز ہے آگے قریب ہو جائے نا سٹیل کے ساتھ ہیں جی اس کو دکھائیں کہ دوستوں کو ٹوٹل چیزیں ہینڈ میڈ ہیں تو یہ آپ دیکھ لیں کہ لپیٹ اس کے اوپر آتا ہے اس کو گھمائیں تھوڑا یہ تھوڑا گھما کے دکھائیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں آہ ابھی بھی آہ ہمارے پاس ہمارے بھائی اس کے ایکسپرٹ ہیں تو یہ دو سو اکونجہ مسالی گاؤں ہیں یہاں پہ یہ ہینڈ میڈ انڈسٹری کو یہ بھائی ڈیل کر رہے ہیں سو یہ یہاں پہ ہمجد انساری صاحب آہ سو ان کا قبیلہ بھی اسی فیلڈ سے رلیٹڈ ہے تو جلائے دیسی زبان میں جلائے کہہ لیں جی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ اس بات سے خوش ہیں ٹھیک ہے جی آگیا سر میں تو آپ کو اب جو بن رہا ہے انتر جیسے یہ خیس بنا رہے ہیں جتنا ایک خیس بڑھوں دے پنجابی زبان چی ہونے پنجابی گلہ کر دے پہنے پنجابی زبان چی سے جو ہونے پہ آہ نائن ایکس سٹھے банک میںih 17 نائن ایکس ڈیلہی ہے سب تو پہلے اپنے دوستان کو تکھایا جتہا بات کھاو یہ بیان دینوفار یہ بھائیان کیا ہے یہ یہ تیرا اس کو تیرا بولتے ہیں کسی نے تیرا اس کو ہاتھ میں پکڑ کے دکھا دے بھائیان یہ چرخہ ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ چرخہ بھائی سٹارٹ کر رہے ہیں تو سٹارٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ چرخہ یہ بھی اب تو الیکٹریک تھوڑا بہتا ہے اس کے ساتھ یہ ہی الیکٹریک ہے باقی سارا ہینڈ میں آپ کو بھی دکھانے والے اندر جا کے تو یہ چیزیں سٹارٹ اس کو چلا کے دکھانے کے بعد یہ چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ خیس جہاں پہ بن رہے ہیں تو ٹوٹل ان کے پاس یعنی کہ پروڈیکشن تک ہر بھی شینری جو ہے ہینڈ میڈڈ ہے تو خیس بنے ہو یا خیس بھی پیانا جی وہ بھی تو اندر دکھان ہے یا جی پھر کسے بندے نے آرڈر کرنا ہو گئے پھر ٹیلی فون نمبر پائی اونانا دیا گیا جنہیں مار جی خیس بنوا ہو اینا خیس ساں چھنڈ ٹونڈ کوئی نہیں لگ دی بجائے دے کہ تُسی کہو کہ مسکی کھا کے ٹھنڈ نہیں لگ دی انا خیس ساں چھنڈ نہیں لگ دی ہمارے بھائی لگے ہو رہے ہیں جی یہ تانہ بانا جو ہے وہ چل رہا ہے تو ابھی اپنے دو سنگل کی کھانے والے فینل پراسز میں یہ خیس جا رہا ہے تو یہ نیچے رول ہو گیا اس کو اس کی چیزیں چیزیں کی جا رہی ہیں یہ اس کو مکمل جو ہے وہ کر رہے ہیں یہ اس کو رہے ہیں یہ آپ کو ڈکے اور چل رہے ہیں تو یہ مکمل جو ہے یہ تانہ قدر ہے جو طورت پر اپنے دو سے بھی اپنوں نہ لگتا ہے تم پر اپنے دو سے تانہ کرس میں گیا جو ہے جو بہن میں کرس میں کرس میں پارس میں کرس میں اپنے دو کیا بہنوں کو اپنے دو سے گیا جو ہے یہ پراؤں سے بھی دیکھیں یہ پراؤں سے بھی دیکھیں یہ دھاکا ہے یہ دھاکا ہے سب سے پہلے اپنے دوستوں کو یہ تھوڑا کمرے میں ہے اس لئے مکمل مشینری جو ہے یہ وائرز لگی ہوئی ہیں وائرز کی مدد سے ایک ایک چیز اپنی اپنی جگہ پہ الگ لگ جو ہے وہ جاتی ہے بڑی کاراگری کا کام ہے تو میرے خیال میں اب پڑی بات ہے کہ یہ پرانا کلچر جو ہے یہ پاکی ہے سو ہینڈ میڈڈ مشینری کے ساتھ یہ دھاگا رول ہے اس کے اوپر یہ آپ کو دکھا دے کریم پر یہ دھاگا اس کے اوپر پورا رول ہے سو یہ ہینڈ میڈڈ مشینری کے ساتھ پروسس کیا جاتا ہے یہاں پہ اس کا حتمی مراحل میں خیس جو ہے یہ کتنے خیس ہیں ٹوٹل بائی جو اس رول پہ چوکڑا جیسے کہتے ہیں چار خیس ہیں چیز سو یہ لیے چیز چیز جو ہے چیز موسیقی 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 پہلاں پہلے جا آنگا ہے ہمارے ہیں موسیقی 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 میرے سپنے میں تم ہی آتے ہو ان سپنوں کا کیا کروں سپنوں کا کیا کریں یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کو اتار رہے ہیں یہ کتنے کمپلیٹ ہو گیا جی یہ آپ نائن ایکس لیا یوٹیوب چینل کے فورم پر دیکھ سکیں گے دوستو کہ ہم نے آج آپ کو ہینڈ بیڈ انڈسٹری کیسے جو پرانا کلچر ہے خیش دہیج کے لیے بچیوں کو جو دیے جاتے ہیں وہ گاؤں میں ایک ہینڈ بیڈ انڈسٹری آپ نے وزٹ کروئی ہے یہ ہمارے بھائی ہیں جو اس انڈسٹری کے مالک ہیں ہم بڑے خوش ہوئے ہیں آج کہ آج بھی اتنا کوالٹیڈ خیش جو ہے وہ ہمیں ہاتھ سے بنا ہوا ان سے مل سکتا ہے ہمارے بڑے اباؤ اجداد ان سے خیش بنواتے رہے ہیں یقیناً میرے پاس خود دو تین خیش ہیں ان کے بنے ہوئے بلیک کلر کے آپ جیسا بھی کوئی کام ہاتھ سے بنوانا چاہے ہیں تو اس ہینڈ میڈ انڈسٹری کا سہارا لے سکتے ہیں تو اپنے دوستوں کو آج اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد اتنا ہے کہ چیزیں خود ہاتھ سے مشینری تیار کر کے اگر آپ نے کوئی کپڑے کی انڈسٹری لگانی ہو کوئی ایسی انڈسٹری لگانی ہو اور مور پہ لوگوں میں لگ جاتے ہیں تو آج بھی گاؤں میں میرے خیال میں تو یہ بڑے دماغ کا کام ہے بڑے مائنڈ کا کام ہے کہ ایسی دیکھیں آپ نے کیسے دیکھنے میں آپ اس دور میں یہ جوڑ جگاڑ لگتا ہے کہ جگاڑ کیا گیا بہت ہر چیز جو ہے وہ اس کا لیوگول تانہ بانہ پاؤں سے اس مشین کو جب کی یہ چلتی ہے میرے خیال میں اس سے بڑی اکسرسائز کوئی نہیں ہے پوری باڈی جو ہے وہ ورکنگ میں ہے پوری باڈی ورک کرتی ہے یہ سماٹ سا جو لڑکا اس کو چلا رہا تھا آپ اس ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہے تو میرے خیال میں اس کی باڈی جو ہے وہ ٹوٹل ورکنگ اس ٹائم پوری باڈی جو ہے وہ اپنا اکسرسائز کر رہی تھی سو خیس اب نکال رہے ہیں خیس آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کتنا کوالٹیڈ خیس ہے اگر کسی دوست نے بنوانا ہو تو پھر ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں میں بھائی کا نمبر جو ہے وہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہ خیس ہے جی ڈبیو والا خیس سے کہتے ہیں تو ڈبیو والا خیس یہ خیس ہے جی تو یہ اس کے دو پلے ہوتے ہیں بعد میں اس کو آپس میں سلائی کرتی ہیں گھر میں عورتیں تو پھر یہ مکمل ہو جاتا ہے تو یہ اس میں سردی نہیں لگتی لوگ پو کے مہینے میں یہ خیس لیتے ہمارے بزرگ تو ایسے خیس ہمارے گھر میں تو خود ایسے بڑے خیس ہیں جو آئے مہمانوں کو دیتے ہیں ان کے جو چار پائی ہے پاؤں والی سائٹ پہ اس خیس کو بچھایا جاتا ہے تو یہی شان و شوقت ہوتی ہے آئے مہمان کی رسپیکٹ کی تو یہ خیس یہاں پہ منفیکچر ہوتے ہیں اس انڈسٹری میں یہ بائی مالک ہیں تو یہ انہوں نے اس کو تیہ کر کے رکھ دیا ہے یہ مارکیٹ مینز آرڈر کے ہیں یہ ایسے نہیں ہے کہ بھئی ان کے پاس بہت دور دور سے لوگ آرڈر کرتے ہیں یہ بزرگ جو ہیں یہ یعنی کہ پرانا یہ ان کے بڑے بزرگ ہیں یہی انڈسٹری کو ڈیل کر رہے ہیں یہ خاتے ان کے پاس دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھنے میں خیس لگتے ہیں بڑھ کھاتے ان کے پاس کسی کیمیکل انڈسٹری جیسے ہیں کیونکہ یہ آرڈر لکھتے ہیں لوگوں کو پھر یہ پہنچاتے ہیں تو یہ انڈسٹری آپ کو یقیناً پساندہ ہی ہوگی تو یہ اوپر لکھا ہوا یہ جو کرم ہے آقا بات اب تک بنی ہوئی ہے انہوں نے اپنی اس مشینری پہ بھی لکھا ہوا ہے خیس ریڈی ہو گئے ہیں تو اپنے دوستوں کو نائی نیکس لئیہ کے فورم پہ ہم نے یہ ویڈیو جو دکھائی ہے امید کرتے ہیں کہ پساندہ ہی ہوگی کیا حل چائلنج ٹھیک ہے ہمارے بڑے کلاس فیلو بھائی آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جی مان بھائی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سٹارٹنگ جو ہے سٹارٹنگ ایریہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے